بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے پاس پانچ کھجور کے دانے پانچ روٹیاں یا پانچ درہم و دینار ہوں تو انہیں بہترین خرچ کرنا والدین پر خرچ کرنا ہے دوسرا حصہ اپنے اہل و ایال کے لیے تیسرا حصہ اپنے غریب رشتداروں کے لیے چوتھا حصہ فقیر ہمسائیوں کے لیے اور پانچوں حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے کہ جس کا ثواب سب سے کم ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اگر ہم لوگ توجہ دیں تو ہمارے سماج میں بہت سے لوگ بہت خرچ کرتے ہیں مگر شاید ان کی نگاہ میں یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کے بنا پر اکثر اپنے والدوں محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ حدیث پہلے کہہ رہی ہے والدین پر پھر اہل و ایال پر یعنی فائملی پر پھر غریب رشداروں پر پھر فقیر ہمسائیوں پر یعنی غریب پڑوسیوں پر پھر پانچھوے نمبر پر ہے فی سبیل اللہ اور حدیث کا یہ جملہ کہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کا ثواب سب سے کم ہے جی ہاں ہمیں ان باتوں کا خرچ کرتے وقت بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ